راجستان جناب رام گوپال سینی جی سے جناب گوپال سینی صاحب جیپور کے خاص فن بلیو پوٹری کے ماہر کاریگروں میں شمار کیے جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں پنگ سٹی یعنی جیپور شہر کی بلیو پوٹری کے بارے میں جناب گوپال سینی صاحب کی زبانی جناب رام گوپال سینی بچپن سے ہی آٹھ اور عدب کے شوقین رہے شروعہ سے ہی مصوری کی طرف آپ کا رجھان رہا عالہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے جناب گرپال سینی شیخ آب سے مصوری اور پوٹری کے داؤں پیش سیکھے اور اپنی زندگی کے چار سال اپنے استاد کی سرپرستی میں اس فن کی خدمت میں گزارے ساتھی ساتھ آپ نے اپنے دیگر شوق کو بھی زندہ رکھا اور موسقی اور فوٹوگرافی میں بھی اپنے ہنر کو آزمایا لیکن پوٹری اور پینٹنگ کے ہنر کو انہوں نے اس باری کی اور خوبصورتی سے متحد کیا کہ آپ کے ہاتھ کی پوٹری دیکھنے کے قابل ہے جہپور بلو پوٹری کو انہوں نے اپنا پیشہ چنا اور اس نفاصت سے کہ ایک کاریگر سے ایک ماہر کاریگر ہونے تک کا سفر تیہ کیا کہ حکومت ہندوستان آپ کے فن کی قائل ہوئی اور نیشنل اوارڈ سے آپ کی عزت افضائی کی ہر پلیٹ فارم پر آپ کے کام اور قابلیت کو سراہا گیا اپنے استاد کرپال سنگھ شیخاوت کی اس میراس کو آپ نے نئی پیڑھی تک بڑی ذمہ داری سے پہنچایا آپ جیسے فنکاروں کی خدمات اور کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج بلو پوٹری جیسی قدیم کاریگری ہمارے بیچ اپنے صحیح رنگ و قطع میں موجود ہے اپنے جیسے بھی سمیں ملا ان کو سیکھنے کا پریاس کیا لیکن پینتنگ میرا مکھے رہا میں نے ایم اے ڈائی این پینٹنگ کرنے کے بعد میں کرپال سنگھ جی کی کلا سادنہ پر پی ایج ڈی میں نے سبجیکٹ لیا اور کرپال سنگھ جی کا سرے اس بلو پوٹری کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو زیادہ ہائی لائٹ جو جاپور کی بلو پوٹری کو ہائی لائٹ جو کیا کرپال سنگھ جی نے کیا میرا سانے صحبہ کے راہ کی میں ان پر ہی پی ایج ڈی کر رہا تھا تو حالانکہ پی ایج ڈی تو کمپلیٹ نہیں ہو پائے لیکن میں اس چھتر میں مجھے وہاں کاری گروہ کو کام کرتا ہوا دیکھ کے وہ جو کام کرتے تھے ان کو دیکھ کے میرے من میں ایسا ایک جاگرد ہے کہ مجھے بھی اس چھتر میں کچھ کرنا ہے تھی اور تب سے میں نے وہاں سے اس میں لگل رہی میں نے ساڑھے چار سال ان کے یہاں سانید میں میں ورک کیا اس کے بعد میں اپنا ورک شوپ لگا ہے اور بہت کچھ وہاں سے سیکھا اور وہاں کے علاوہ یہاں پہ اپنا الگ ہٹ کے کچھ کریٹیو ورک کیا ہے جیسے جالیا کاٹنا ہے ایم بوزنگ کرنا اور اس میں مینیچر یعنی مینیچر جو پینٹنگ گلہری کی بالوں سے جو پینٹنگیں بنائی جاتی ہے ان کا سما بیچ بھی اس میں کیا میں نے موسیقی 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 جہپور بلیو پوٹری میں نیلا رنگ خاص ہوتا ہے اور یہ نیلا رنگ ایک خاص قسم کے ڈائی کے استعمال سے آتا ہے جہپور بلیو پوٹری باقی پوٹری سے اس لیے الگ ہے کہ اسے دھیمی آنچ پر پکایا جاتا ہے جس سے اس میں ایک نیم شفاف یعنی ہلکی ٹرانسپیرنٹ چھلکاتی ہے دراصل جہپور بلیو پوٹری میں کسی طرح کی مٹی کا استعمال نہیں کیا جاتا اس پوٹری کو سلیکا کے پاوڈر سے تیار کیا جاتا ہے اس پاوڈر کو عمومن کتیرہ گوند کے پاوڈر کے ساتھ ملا کر آٹے نمہ مکشٹر تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس پہ نیلے رنگ کی ڈائی کی جاتی ہے جہپور بلیو پوٹری کی نویت یہ ہے کہ اس پر جانوروں، پھول پتیوں اور چڑیوں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں جن کی طرز مصر یا منگول پینٹنگز کی طرز سے شبہت رکھتی ہیں گوپال صاحب نے بلیو پوٹری کی قدیم اور اصل شکل کو برقرار رکھا اور آپ کے ہاتھوں سے بنائے گئے پوٹری کے سامان پر وہی پرانی طرز کی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں جس طرح انسان اور مٹی کی تاریخ ہے ویسے ہی جہپور شہر اور بلیو پوٹری کا بھی رشتہ ہے سن سترہ سو ستائیس میں جب سوائے جے سنگھ دویم نے جہپور شہر کو بسانے کی بنیاد رکھی اس وقت ہندوستان کے ہر کونے سے فنکاروں اور کاریگروں کو جہپور مدو کیا گیا اور نوکریاں فراہم کرائی گئیں اس وقت دلی کے راستے بلیو پوٹری جہپور میں داخل ہوئی حالانکہ بلیو پوٹری کی تاریخ کو اور ٹٹولا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ اس فن کی شروعات ایرانی پوٹری کی کاریگری اور منگولین بلیو ڈائنگ کے طریقے کو ملا کر پوٹری کرنے سے شروع ہوئی اور ہندوستان میں یہ فن سولویں صدی میں مغلوں کے ہمرا یہاں پہنچا شروعاتی دور میں بلیو پوٹری کے ذریعے صرف ٹائلز بنائے جاتے تھے جس کی مدد سے مغل اپنی مسجدیں اور دربار سجایا کرتے تھے وقت کے ساتھ جب یہ فن کشمیر کے کاریگروں نے سیکھا تو انہیں اس میں کافی گنجائش دکھائی دی اور وہاں سے یہ فن دلی کے میدانی علاقوں میں آیا اور بلیو پوٹری کے برطن اور چھوٹی گھریلو اشیاء بنائے جانے کا سلسلہ شروع ہوا اس طرح سفر تیہ کرتے کرتے یہ فنکاری جائپور پہنچی اور یہ ہی اس فن کی صحیح نشو نمہ ہوئی آج جناب رام گوپال سینی جیسے فنکار اس کاریگری کی ترقی کی سمت میں شدت کے ساتھ وقت لگا رہے ہیں اس کام کو ترطیب سے انجام دینے کیلئے انہوں نے ایک کارخانی کی بنیاد رکھی جس کا نام رام گوپال بلیو پوٹری ہے آج سے تقریباً اکیس سال پہلے جناب رام گوپال سینی نے جیپور شہر میں اس کارخانے کی بنیاد رکھی آج اس کارخانے میں آپ کے علاوہ آٹھ اور کاریگر کام کرتے ہیں سر میرے کو دوزار پندرہ میں پندرہ سال ہو جائیں گے جہاں پہ ہم رہتے ہیں تو ہمارے مالک بھی جو ہے ہمیں گھل ملکے ہی کام کرتے ہیں اور ایسا ہم سے الگ بیوار نہیں کرتے ہیں ان کو کوئی بتا نہیں سکتا ہے کہ یہ مالک ہے یہ مزدور ہے سب ہم سے اچھا تالمیل ہے اور اچھا ہم کو مطلب ساتھ دیتے ہیں رام گوپال بلیو پوٹری کے نام سے مشہور اس کارخانے میں سیکھنے کی چاہت رکھنے والے لوگوں کو بلیو پوٹری کے داؤں پینچ بھی سکھائے جاتے ہیں اس کارخانے میں ہر طرح کی بلیو پوٹری کی اشیاء بنانے کے معقول انتظامات اور وسائل موجود ہیں یہاں بلیو پوٹری کا سامان اصلی طرز پہ بنایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں بھیجا جاتا ہے رام گوپال بلیو پوٹری کے خریدار جنوبی امریکہ اٹلی اور انگلینڈ تک پھیلے ہوئے ہیں اس کارخانے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بلیو پوٹری کا پورا طریقے کار ہاتھ سے انجام دیا جاتا ہے کسی بھی طرح کی مشینی مدد یہاں نہیں لی جاتی یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے خریدار اس کارخانے کی بنی اشیاء کو اس کی اصل طرز کے لیے پسند کرتے ہیں یہاں کام کرنے والا ہر کاریگر ایک فنگار تو ہے ہی اور ساتھ ہی ساتھ اس فن کے ذریعے تیار کیے جانے والی اشیاء کے طویل طریقے کار سے پوری طرح واقف ہے کوئی کی ٹوٹل یہ مینوال پروسیز ہے اس میں کہیں بھی مسین کا استعمال نہیں ہے کیونکہ سلیکہ ہی نہیں اس کو پکڑ بنایے رکھنے کے لیے اس میں کتیرہ گون ترسا کی گم بھی ڈالا جاتا ہے اور ساجی کا کچھ ریشو اور ملتانی اور گلاس پاودر اس میں مکس کر کے آٹے کی طرح اس کو ہلکا سا گھیلا کر کے ایک دن پہلے اس کو رج دیا جاتا ہے دوسرے دین کوئی بھی سیپ دینے کے لیے ہم لوگ کیا ہے پی اوپ کی یا جیسے ماں لوگ کوئی فلیٹ آئیٹم بنانا ہو تو وہ تو جنرلی جیسے ٹائلز ہوگرہ ہو یا اس طرح کا کوئی بھی ہو وہ تو ہم لوگ جنرلی ویسے فلیٹ بنا لیتا ہے لیکن جیسے کوئی سرائی واش ہو کوئی پلیٹ ہو یا بھی انہیک پرکار جو کس میں کی جو ڈیزائن سیپ دینا چاہیں گے تو اس کو ایک مٹی کا ایک پہلے آکار تیار کرتے ہیں اس سے ہم پی اوپ کی ڈائی لے لیتے ہیں اور ڈائی لینے کے بعد میں اس مسالے کو جو ہم نے تیار کیا گیا ہے تھاپی سے اس کو کوٹ کے چپاتی بنا لی جاتی ہے اس کو اس ڈائی کے اندر ڈالا جاتا ہے اس سیپ میں اس کو بنا دیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایس کندوں کی جو راکھ ہوتی ہے اس کو اس میں ڈالا جاتا ہے کیونکہ وہ لائٹ ویٹ بھی ہوتی ہے نمی کو جلدی آبزر کرتی ہے پھر اس کو پلٹ کے سوکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے وہ سوک جائے گا تو اسی آکار میں وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد پہ ہم لوگ جیسے باول بنانا ہو تو مالو اس کو گھس کے فنیش کرتے ہیں اس کے بعد بھی وہ ڈیزائن کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس میں کلروں کا استعمال ہوتا ہے ٹوٹل ہی میٹیلک اوکسائیڈز کلر استعمال کیے جاتے ہیں اس میں اس کے کوبارٹ اوکسائیڈ اور کوپر اوکسائیڈ اس کے مکھے دو کلر ہے جس سے ہی اس کا نام بلو پوٹری ملا اس سے ویسے پرشین نام اس کا سنگی نے تھا تو اس کے بعد میں ہم لوگ گلیری کے بال سے ہم لائننگ کرتے ہیں ڈیزائن بناتے ہیں اس کے بعد میں جیسے آدھر جو پینٹنگ جو کرتے ہیں تو اس پہلے کلر بھر کے پھر بعد میں لائننگ کرتے ہیں لیکن جو لائننگ ہم لوگ پہلے کرتے ہیں وہ فرفیکٹ ہوتی ہے اس کے اکوڈنگیں اس میں رنگ بھرا جاتا ہے رنگ بھرنے کے بعد میں اس پہ گلیج کا آورن چڑھایا جاتا ہے اس کے بعد میں بھٹی کے لیے اس میں کیا ہے کہ بوٹم کی طرف ہم کو گلیج کو چھوڑانا پڑتا ہے جب فائرنگ کرتے ہیں تو پٹلی اگر گلیج کو نہیں چھوڑائیں گے تو جس پٹلی پہ رکھے ہم اس کو فائر کر رہے ہیں تو اس سے چپک جائے گی چپکنے سے بعد میں وہ بریک ہونے کی طانسے جب اس کو چھوٹے گا نہیں تو اس کے لیے ٹوٹ سکتا ہے فائرنگ آج بھی ٹریڈیشنل طریقے سے ہی کی جاتی ہے ویسے تو الیکٹرونک بھٹیاں وغیرہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے لیکن ہم لوگ ابھی بھی ٹریڈیشنل طریقے سے کر رہے ہیں فائرنگ جو کرتے ہیں ہم دو طرف سے کرتے ہیں اور ریکولر ہم کم سکم چار پہلے چار یا ساڑھے چار گھنٹے پہ پک جاتے کیونکہ سواگا جو آج آرہا ہے وہ تھوڑا گنیس آرہا ہے اور میلٹ ہونے میں سواگا کا رولٹ کافی ہوتا ہے آج پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے ہم لوگوں کو لگ جاتے ہیں قریب جب کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد میں ہم اس کو پیک کرتے تھے اور شوروم کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ بڑے اچھے شوروم وہ گھروں کی شعبہ بڑھانا انٹیریل کا کام کرنا وہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے اکیلے ہندوستان میں ہی اگر غور کیا جائے تو بے شمار طریقے کی پوٹری کے فن موجود ہیں اور ہر پوٹری کی اپنی منفرد خصوصیات ہیں اسی طرح جائے پور بلیو پوٹری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں استعمال کیا گیا نیلا رنگ اسے ایک شاہی کردار عطا کرتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ بلیو پوٹری کی مانگ بازار میں بہت زیادہ ہے پہلے کے وقت میں بلیو پوٹری کی اشیاء پر پھول پتیوں کے اور جیومیٹرک ڈیزائن بنایا جاتے تھے لیکن آج زمانے کے چلن اور مانگ کے مدنظر ان ڈیزائنوں کی فہرست کافی لمبی ہو گئی ہے اور صرف ہندوستان ہی نہیں غیر ملکی خریداروں کے بیچ بھی بلیو پوٹری کافی مشہور رہی ہے خود رام گوپال بلیو پوٹری کے بنائے ہوئے سامان کی فروخت کئی باہری ملکوں میں کی جاتی ہے آج کے دور میں لوگ اپنے گھروں کے ہمدرونی حصوں کو مغلیہ ترس پر آراستہ کرنا پسند کرتے ہیں جس کے لیے بلیو پوٹری کے بنے ٹائلز کا استعمال کیا جاتا ہے ہر تبتے کے لوگ اپنی ضرورت اور حیثیت کے حساب سے بلیو پوٹری کی چھوٹی بڑی اشیاء کو خریدنا پسند کرتے ہیں لیکن چین میں بنے سامان کے ہندوستان کے بازار میں آ جانے سے فن اور فنکار دونوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے ہاں مارکیٹ بلیو پوٹری کا جیسے پہلے بھی بہت اچھا تھا پہلے کیا ہے کہ تھوڑا کم تھا مارکیٹ بہت اچھا ہے بیچ میں ایک دو رہا تھا یعنی نبی سے دو جار دو تین چار تک بڑی دیمانڈ بہت زیادہ دیمانڈ بھی اس کے بعد میں جیسے جو چائنہ والوں نے جب پوٹری کا مارکیٹ بھی کیا تو انہوں نے کہا ساab یہ لیڈ پھری ہے لیڈ پھری نہیں ہے لیڈ ہے اس میں تو اس لیے کہا ہے وہ تھوڑا سا فرق پڑا ادر وائز تو میں سامانہ والوں کی مارکیٹ میں تو کوئی کمی نہیں ہے بس پروڈیکشن میں جرور کہیں بھی کیونکہ اتنا جلدی اس کا فاسٹ ہوتا نہیں ہے وہ چائنہ والوں نے ان کا مسینری ہے تو وہ فاسٹ ہو جاتا ہے اور دیمانڈ تو میں سمجھتا ہوں تو کم تو نہیں ہے بیچ میں جو دور چلا تھا اس کے آکوڑنگ آج تھوڑا سا کم ہے لیکن اچھی چیز ہوگا آج بھی دیمانڈ ہے حالکہ ایسا کہنا پوری طرح ٹھیک نہ ہوگا کہ چین سے آ کر بکنے والا بلیو پوٹری کا سامان اصلی نہیں تھا لیکن رام گوپال بلیو پوٹری کے کارخانے میں بنے سامان کے طریقے کار میں کسی طرح کی مشینی مدد نہیں لی جاتی یعنی اسے پرانے روایتی طریقے سے ہی تیار کیا جاتا ہے کئی مقامات پر بلیو پوٹری کو اس وجہ سے نکار دیا گیا کیونکہ اس میں لیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور مہرین کا ماننا ہے کہ لیٹ کے استعمال والے برطنوں میں کھانا کھانے سے صحت پر اثر پڑتا ہے اس مددے کے مدنظر آج کئی کاریگر اپنے بلیو پوٹری کے سامان میں لیٹ کا استعمال بند کر چکے ہیں جسے لیٹ فری بلیو پوٹری کہا جاتا ہے زمانے کی مانگ کا پورا خیال رکھتے ہوئے جو بدلاؤ آئے ہیں اس کے باوجود بلیو پوٹری کو اپنے قدم جمائے رکھنے میں دقتیں پیش آتی ہیں اپنے تیار سامان کو بیچنے کے لیے کاریگروں کو پوری طرح ایکسپورٹرز اور تاجروں پر منحصر رہنا پڑتا ہے پہلے زمانے میں تقریباً چالیس سے پچاس یونٹ ان کے پروڈکشن میں لگا کرتی تھی لیکن آج کے دور میں یہ تعداد گھٹ کے کافی کم ہوئی ہے اور نئی پیڑھی اپنے پشتینی کام اور فن کے خدمت کے بجائے دوسرے کاروبار اور نوکریوں کی جانب رخ کر رہی ہے کیونکہ وہاں انہیں بہتر پیسہ یا کمائی نظر آتی ہے ہم گلیز بناتے ہیں اس پر لیڈ اوکسائیڈ گیرتے ہیں سندھور کا استعمال کرتے ہیں سر دیکھیں سائنس کا ہوگی ہے لیڈ خانی کارک تو ہے لیکن اتنا یہ تو ہے نہیں نا کہ وہ کوئی پاٹر کلر یا پوشٹر کلر ہو کہ اس میں کچھ ڈالار وہ گھل کے آگیا ہو سر پانسو سال کے لگ بھگ ہمار پر مغل شاشک راج کیا انہوں نے اس کا استعمال کیا ان پر تو ایسا کوئی پرابا نہیں ہوا لیکن ٹھیک ہے اس سائنس کا یوگنیتہ اتنی گہرائی پر نہیں جانتا ہے لیکن یہ زیادہ تھا میں یہ کہوں گا کہ یہ انٹیریل یا ڈیکوریٹیو آئیٹم زیادہ ہوتا ہے اس لئے ایسا کوئی کھانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے اور کوئی ایسا کوئی برنار لیز جو دنیا کا سب سے جو جس نے پوٹری پر دنیا بھر کی پوٹری پر ایک بک سے لکھی اس میں بھی جیپور بلو پوٹری کے بارے پر انہوں نے لکھا کہ یہ ایسا نہیں کیونکہ یہ بارہ سو سیلسی ڈگری ٹیمپریچر پر تو پہلے ہم لوگ گلیز تھیار کرتے ہیں اس کے بعد میں آٹھ سو کے لگ بھگ یہ اس کو پکاتے ہیں تو جو جہاں دہا ہانی جو تطور ہوگی ہے تو وہ تو اسی میں چلے گا جہاں لیڑ کا ہے تو جہاں سندھو جو کاج جتے بھی ہوگے تو اس میں لیڑ تو سبی جو جو کے ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اتنا ہنپول لیکن گرتا تو ہے یہ ہم نہ نہیں کر سکتے ہیں اس طرح دھملاتے ہوئے فرون کی حفاظت اور ترقی کے لیے کئی غیر سرکاری تنظیم میں کام کر رہی ہیں جن میں سے وراست نامی تنظیم خاص طور پر ہندوستان کے اندرونی حصوں میں بصرف انکاروں اور باشندوں کو پہچان دلانے کا کام کرتی ہے موسیقی داخلوش ڈای باشند گ Gall finish اور گئی صرف انکاروں کو داخل خاص طور پر اندران جانے موسیقی کشتا جو موسیقی پر طور پر ہم موسیقی موسیقی سوالوں میں بھی شئرمائے، اسے کیوں نے کہا ہے جاافی شئرمائے ، جو جائرمائے کی۔ میں بھی شئرمائے، اس کے ساتھ سوال قد رہا ہے سوالوں میں فرمائے ہیں ، وہ لوگوں نے سوالوں میں سوالوں میں شئرمائے ہیں ، جو rausنے کے مطافل ، جبوں نے سوال سے 시를 سے پر قدر اس کا نظام فائ APRU عبر ، بھی شئرمائے کینم جناب رام گوبال کا ماننا ہے کہ جب تک حکومت کی طرف سے اس کاریگری کی بہتری کی سمت میں قدم نہیں اٹھائے جائیں گے تب تک ان حالات میں صدار آنا مشکل ہے آپ کے خیال میں حکومت کو یا بلیو پوٹری کے میدان میں کام کر رہے صاحبِ حیثیت فنکاروں کو تربیتی کیمپ لگانے کی ضرورت ہے جہاں سیکھنے کی چاہت رکھنے والے لوگوں کو اس فن کی مفت تعلیم دی جائے اور اس فن کی تجارت کے گن بھی سکھائے جائیں انہوں نے اپنے خاندان میں اسے اگلی پشت تک پہنچانے کا کام ذمہ داری سے ادا کیا ہے آپ کی دونوں بیٹیاں اس کام میں دلچسپی رکھتی ہیں اور اپنی سکولی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ سب کی اپنی اپنی سمشہ ہوتی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک سمیہ تھا کہ جیسے جو پیتا جو ونسانوگھت جو کام ہوتا ہے جیسے ماللہ ایک پیتا جو مال میں جیسے پوٹری کر رہا ہوں اگر میرے بچے بھی اسی میں لائن میں آئیں گے جو جہاں تک میں پہنچ پایا ہوں وہ اس سے ایک قدم آگے ہی نکلیں گے کیونکہ جتنا جو میں نے سنگھرز کر کے آج یہاں تک پہنچا ماللہ کی اس کو وہ چیز تو ان کو کرنی نہیں پڑے گی وہ آگے اور اسٹیکل کر سکتے ہیں اور کلاو کا جتنا آپ دیکھیں کہ پرانے کلاو کا کیوں اتنی وکسیت ہوتی تھی وہ ونسانوگھت چلتی تھی آج ماللہ نیا ویکتی اس سے جڑے گا تو باپیس ABCD سے سٹارٹ ہوگا وہ بوٹم سے سٹارٹ ہوگا تو اس لئے کیا ہوتا ہے یہی کارن ہے کہ وہ جتنا اتھان یا اس میں آکرشن جو ہونا چاہیے جب تک وہ آتا ہے تب تک اس کے عمر ہو جاتی ہے تو کہنے کا ملکہ ہے کہ جو ونسانوگھت وہ جو اپنے بچوں کو سکھا ہے تو بڑیا رہے میں تو یہی کہوں گا اور نہیں سکھانے کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ ماللہ کی میں کر رہا ہوں جو مجھ کو اتنا نہیں مل پا رہا تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اتنا سنگھرز کر رہا ہوں تو بچوں کو کیا کریں گے بچے آگے آنے سمیہ پہ اور اتنی مہنگا ہی ہوتی جا رہی ہے تو کوئی بات نہیں وہ اس کو کیا ہے لائننگ چینج کرا دیتے ہیں یہ تھوڑا سا ایک سمشہ آ رہی ہے بنا میرا تو ماننا وہ ان کی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے وہ کیونکہ وہ ایکونومی کے حساب سے آج کے محول کے حساب سے چلنے کے لیے وہ سوچتے ہیں لیکن میرا ماننا اگر کلاو میں واسطہ ہی ہی جیسا کہ ہر فن کی نشنما کے لیے ضروری ہے کہ سکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ فن اور کاریگری کے داؤں پیج بھی بچوں کو ایک معقول عمر سے سکھائے جائیں ٹھیک ایسی ہی سوچ بلیو پوٹری کے متعلق بھی رکھی جاتی ہے اگر اس طرح کے قدم نہ اٹھائے گئے تو یہ نایاب فن بس ختم ہونی کی کگار پر ہے اس طرح جیسے جتی بھی کلاہیں تھیں تو یہ سب راجعہ آسرت میں فلی ہے پھولی ہے اور وکسیت ہوئی ہے کیونکہ جیسے راج دروار سے ان کو جمعی دے دی جاتی ہے ناز وہاں ہو جاتا تھا یا سمیں سمیں پہ وہ جو اچھی کلا کرتیاں بناتے تھے یا اچھی پینٹنگ بنانے والا پینٹنگ اچھی بناتا تھا یا مورتکار اچھی مورتکار تو ان کو انعام بکسیت کی جاتی تھی اس سے کیا ان کا دن چریہ رننگ جو زیادہ کھانے پینے کوئی پرابلم نہیں آتی تھی اور اس کے بعد میں سمیں سمیں ایک کلاکار مان سمبان کا بھوکا ہوتا ہے تو وہ ان کو سمیں سمیں پہ ان کو مان سمبان ملتا رہتا تھا تو یہ ایک اسی پرکار سے اگر آج جو آج کی راجعہ کیا ہے جو سرکار چلا رہے وہ راجعہ ہے تو میں اس طرح یہ ہی چاہوں گا کہ اس طرح کے جو کلاکار جو ہے سینئر کلاکار ان لوگوں کو اس طرح کا انسٹیوٹ کھلایا جائے وہاں پہ ان کو کوئی ایسی پرابلم نہیں آیا ہے یہ ایسی سویدھائیں ایبیلیبل کرائی جائے اور جگہ جگہ پہ اس طرح کا ورک شوپ لگائے جائے جو حالانکہ لگا رہے ہیں لیکن اس طرح کا پورا پروسطان اس کو دیا جائے تو یہ کلا ہے نیچرل ہے کہ وہ آگے بڑھے گی اور لوپ تونے کے سے بچ جائے اور کر رہی ہے گورورمنٹ لیکن میں چاہتم پونتا ہے اس میں آستے سے کئے کرے تو جیادہ بڑیا رہے گا رہے گا problems can be funding the requirement of the people you know the best example would be the potters today there are a lot of chanah made lights earlier the diwali used to be with the maddias every house 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 and that's a major problem the requirement of the end customer when they find some easy things out of it they will not move to that i think the best example would be the potters and i think that's the major thing you can understand you talk about the miniature artist people they can just try and sell their product to the foreign nationals who will appreciate it today what we require in our houses is only we cannot afford a miniature painting in our house because it's very very costly and people are looking to just repay their loans right now so they are not the purchasing power has really gone down so i think they should come up with some contemporary kind of things which is much cheaper what can be affordable by each and every household and that's the best solution to these people you know enamel is something like which is very expensive it's on gold and diamonds so not everyone can purchase a gold and diamond set so i think something like contemporary art on silver should be started which ranges up to like 500 to 1000 rupees and can be like cufflinks or can be like pendants can be like earrings which can be affordable by each and every household and that's how they can actually make a lot of living in that so i think contemporary art should be started by these artisans so that is pretty much yes then i think that is better for us its than the beauty of our society which we are going to offer you will be able to achieve to flow and the increase Ms. Bachar Khaun it is the purpose of our society that is the purpose of our society that is the purpose of our society which is the purpose of our society which is the purpose of the nature انسان اور دور تو فانی ہوا کرتے ہیں ریاستیں بسائی اور اجاڑی جاتی ہیں کبھی بھی حالات یکسہ نہیں رہتے لیکن جناب گوپال سینی جیسے فنکاروں کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ بلیو پوٹری اور اس جیسے کئی قدیم فن آج بھی اپنے دور کی چھاپ لیے ہمارے بیچ میں زندہ ہیں اور ہمارے اس خاص پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش بھی کچھ یوں ہی رہے گی کہ ان سب فنکاروں اور فنوں سے آپ کو روپ روک کرواتے رہیں تو آج کے سفر کو یہیں ختم کرتے ہوئے ہم ودا لیتے ہیں شکریہ موسیقی ہمارے